دوستو جیسے کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ پانچ راجیوں میں چناؤں کا اعلان ہو گیا ہے دس مارچ کو ریزلٹ آئے گا اور یہ فائنل ہو جائے گا کہ ان راجیوں میں الیکشن کس نے جیتا ہے کہاں کانگریز کا مکہ منطری بنے گا اور کہاں بی جے پی کا مکہ منطری بنے گا میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ ہندوستان میں جو نیشنل پارٹیز ہیں وہ صرف دو ہی ہیں ایک بی جے پی اور ایک کانگریز اور ہندوستان کو انہی میں سے کوئی ایک پارٹی چلاتی آئی ہے اور چلاتی آئے گی راج نیتی کو جتنا میں سمجھتا ہوں آنے والے پچاس سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہونے والا کہ دیش کا پی ایم ٹی ایم سی پارٹی سے کوئی بنے گا یا سماجبادی پارٹی سے کوئی بنے گا یا آر جی ڈی سے کوئی بنے گا اور اس کا کارن صرف اتنا سا ہی ہے کہ وہ پارٹیز پورے ہندوستان میں ہیں ہی نہیں پورے ہندوستان کے لوگ ان پارٹیز کو جانتے ہی نہیں ہیں پورے ہندوستان میں صرف دو ہی پارٹیوں کو جانا جاتا ہے کانگریز اور بی جے پی اور یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کانگریز مکت بھارت کا نعرہ دیتی ہے بی جے پی آر جی ڈی مکت بھارت کا نعرہ نہیں دیتی نہ ہی سماجبادی پارٹی مکت بھارت کا نعرہ دیتی کیونکہ بی جے پی کو ان پارٹیوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے بی جے پی کو اگر کسی پارٹی سے خطرہ ہے کسی پارٹی سے کامپنیشن ہے تو وہ صرف دیش میں ایک ہی پارٹی ہے کانگریس میں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں کسی پارٹی کا سپورٹ نہیں کرتا نہ کانگریس کا نہ بی جے پی کا نہ آر جے ڈی کا نہ ایس پی کا نہ بی ایس پی کا نہ ہی مجھے نیتا بننے کا کوئی شوق ہے اوپر والے کی دعا ہے مجھے اس نے اتنا دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کو آرام سے بیٹھ کر کھلا سکتا ہوں تو میں ان الیکشن میں بھی کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت سیچویشن کیا ہے اور کس راجے میں کونسی پارٹی جیت سکتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں گوہا کی گوہا میں اس وقت سرکار چلا رہی ہے بی جے پی لیکن مجھے صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں بی جے پی گوہا میں بری طرح سے ہار جائے گی اب وہاں پہ آمنے سامنے ہیں دو پارٹیاں آم آدمی پارٹی اور کانگریس پارٹی گوہا میں اور بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں لیکن انہوں نے ظاہر سی بات ہے یا آم آدمی کو سپورٹ کرنا ہے یا بی جے پی کو سپورٹ کرنا ہے یا کانگریس کو سپورٹ کرنا ہے تو سرکار اگر کوئی بنائے گی تو وہ بی جے پی آم آدمی یا کانگریس پارٹی ہی بنائے گی بی جے پی نے گوہا میں سرکار چلانے کے لیے بہت سارے کمپرومائز بھی کیے ہیں آپ اندازہ لگائیے یو پی میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے اور گوہ میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے یو پی میں گائے کو کاٹنے کے لیے بہت سخت سزا ملتی ہے لیکن گوہ میں اس گائے کو کاٹنے کے لیے کوئی سزا نہیں ہے یعنی کہ ایک ہی گائے بی جے پی والوں کے لیے یو پی میں ماتا ہے لیکن گوہ میں ماتا نہیں ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولٹکس کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے خیر جیسے کی میں نے کہا کہ گائے کاٹنا گوہ میں ایلاو کیا ہے بی جے پی پارٹی نے اس کے باوجود بھی بی جے پی پارٹی گوہ میں پوپلر نہیں ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ گوہ میں آنے والی سرکار کانگریس پارٹی ہی بنائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی بھی کوئی بڑی پارٹی نہیں ہے عام آدمی پارٹی کیا کر رہی ہے کیجریوال صاحب کیا کر رہے ہیں وہ انگریزوں کی چال چل رہے ہیں ایکچولی کیجریوال صاحب ابھی دلی میں سرکار چلاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ان کو پہلے سرکار بنانی چاہیے جیسے کی گوہ میں سرکار بنائے پنجاب میں سرکار بنائے اور اس کے بعد پھر کچھ ان سے بڑے راجیوں میں سرکار بنائے اور پھر اس کے بعد جا کر کبھی یوپی پر حملہ کریں پھر یوپی میں سرکار بنائے جیسے کی ان الیکشن میں یوپی میں عام آدمی پارٹی کو کوئی ووٹ دینے والا نہیں ہے عام آدمی پارٹی نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے عام آدمی پارٹی صرف اور صرف گوہ پہ زور لگا رہی ہے اور پنجاب پہ زور لگا رہی ہے تو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ گوہ کی ریس میں سب سے آگے کانگریس ہے اور سیکنڈ نمبر پر عام آدمی پارٹی ہے اب آتے ہیں پنجاب پر پنجاب میں بھی میرے حساب سے اس وقت کانگریس سب سے بڑی پارٹی ہے کیونکہ بی جے پی اکالیز کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا کرتی تھی اور ان دونوں کا الائنس ٹوٹ گیا ہے اس سال بی جے پی کیپٹن صاحب کے ساتھ مل کر چناؤ لڑ رہی ہے عام آدمی پارٹی دلی کے بعد اگر کہیں سب سے زیادہ پوپلر ہے تو وہ صرف پنجاب ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ سارے پنجاب میں عام آدمی پارٹی کا جنادھار نہیں ہے پوکٹس میں ہے یہاں پر عام آدمی پوپلر ہے یہاں پر عام آدمی پوپلر ہے یہاں پر عام آدمی پوپلر ہے سارے پنجاب میں پوپلر نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں بھی عام آدمی پارٹی سیکنڈ نمبر پر ہے پہلے نمبر پر پنجاب میں بھی کانگریس ہی ہے اور میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ بی جے پی پنجاب میں بہت زیادہ انپوپلر ہے میں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ شاید پنجاب میں بی جے پی کے نیتا اپنی ریلیز بھی نہیں کر پائیں گے گھر سے باہر ہی نہیں نکل پائیں گے ووٹ ہی نہیں مانگ پائیں گے کیونکہ وہ جہاں بھی جائیں گے کسان ان کا ویرود کریں گے پبلک ان کا ویرود کرے گی تو ظاہر سی بات ہے اگر بی جے پی کے نیتا اچھے طریقے سے کیمپین ہی نہیں کر پائیں گے تو پھر ووٹ کہاں سے ملے گا اور جیسے کی میں نے کہا کہ بی جے پی کیپٹن کے ساتھ الیکشن لڑ رہی ہے تو پبلک کو یہ تو پتا ہے کہ بھائی کل تک تو کیپٹن صاحب کانگریس میں تھے آج بی جے پی کے ساتھ آگئے تو کوئی تو مریادہ ہونی چاہیے تو مجھے نہیں لگتا کہ کیپٹن صاحب کو ووٹ ملنے والے ہیں اور بی جے پی کو تو ووٹ ملنے ہی والے نہیں ہیں اکالی دل بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پنجاب میں اکیلے سرکار بنا سکے تو ظاہر سی بات ہے بچتی دو ہی پارٹیز ہیں عام آدمی پارٹی اور کانگریس پارٹی تو میرے خیال میں پنجاب میں بھی کانگریس کی ہی سرکار بنے گی وہاں اس وقت بھی کانگریس کی ہی سرکار ہے اور جو ابھی ابھی نیا نیا موڈی جی کی سیکیورٹی میں سندھ کا معاملہ ہوا ہے میرے خیال میں اس سے کانگریس کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہے اور بی جے پی کو بہت نقصان ہو گیا ہے کیونکہ کانگریس نے اس گھٹنا کو پنجاب کی عزت سے جوڑ دیا ہے پنجابیوں کے ریسپیکٹ سے جوڑ دیا ہے اور اگر کہیں ایسا بھی ہو گیا کہ بھائی کانگریس کے پاس دو چار سیٹوں کی کمی بھی رہ گئی تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی کانگریس کو سپورٹ کر دے گی جیسے کی میں پھر آپ کو بتا دوں کہ پولٹکس میں کوئی بھی دوست اور دشمن نہیں ہے پولٹکس میں صرف کرسی چاہیے جو عام آدمی کی سمجھ سے بہت پرے کی بات ہے عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ پولٹکس کیا ہے پولٹکس ایک ایسی چیز ہے جو عام آدمیوں کی سمجھ سے بہت دور ہے اور نیتا پولٹکس صرف پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں پاور کے لیے کرتے ہیں کرسی کے لیے کرتے ہیں اور کرسی حاصل کرنے کے لیے نیتاؤں کو کسی کے بھی ساتھ گٹ بندن کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اب آتے ہیں اتراکھنڈ اور یوپی پر اتراکھنڈ اور یوپی دونوں جگہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں ایک ہی طرح سے تقریباً سوچتے ہیں ایک ہی کلچر ہے ایک ہی کھانا ہے تقریباً ایک ہی زبان ہے کیونکہ اتراکھنڈ پہلے یوپی کا حصہ تھا یوپی سے الگ ہو کر اور کی یوپی میں ہی آتا تھا لیکن اب اتراکھنڈ میں آتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوپی اور اتراکھنڈ میں بہت ہی زبردست ٹکر ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اکھیلے شیادو اور راحل گاندھی ایک ساتھ مل کر الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں بٹ ان لوگوں میں گٹ بندن نہیں ہو سکا اور اس کی وجہ بھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیوں نہیں ہو سکا تو کانگریس اس وقت یہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی ان الیکشن میں ہمارا سی ایم بنے یا نہ بنے لیکن کیونکہ دو ہزار چوبیس میں پردھان منتری پوشٹ کے لیے الیکشن ہوں گے تو اس وقت کانگریس کو پورے یوپی میں جیت حاصل کرنی ہے اور دو ہزار چوبیس میں کانگریس کو یوپی اور اتراکھنڈ میں سیٹے تب ہی مل سکتی ہیں جب کانگریس کا سارے یوپی اور اتراکھنڈ میں جنادھار ہو ہر جگہ پارٹی ورکرس ہوں ہر جگہ پارٹی کے اوفیسز ہوں تو اگر آج اکھیلیش اور راہل گاندی مل کر چناؤ لڑتے بھی ہیں اور یہ الیکشن جتے بھی ہیں تو ظاہر سی بات ہے سی ایم تو اکھیلیش بنے گا کانگریس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کانگریس کے جنادھار میں کوئی بڑھوتری نہیں ہونے والی اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس اکھیلیش کے ساتھ مل کر چناؤ نہیں لڑنا چاہتی عام آدمی پارٹی کی بات کریں تو ان کا یوپی اور اتراکھنڈ میں کوئی بہت بڑا جنادھار نہیں ہے مشکل سے اگر ایک دو سیٹ بھی مل گئی تو بہت بڑی بات ہے اور بی ایس پی کا بھی یہی حال ہے وہ پارٹی بھی ختم ہو چکی تو شاید وہ بھی صرف ووٹ کاٹنے کا ہی کام کرے گی تو اس وقت اتراکھنڈ میں شاید بی جے پی اور کانگریس کی ٹکر ہے اور یوپی میں ایس پی اور بی جے پی کی ٹکر ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک سیٹ پر چار پانچ کینڈیڈیٹ ہوں گے عام آدمی پارٹی کا ایس پی کا بی جے پی کا کانگریس کا مایواتی کا تو ووٹ بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور جب ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے بی جے پی جیت جائے گی کیونکہ بی جے پی کے بیس پچیس پرسنٹ ووٹ وہ ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں جا سکتے یہ لوگ وہ ہیں جو تن مند دھن سے بی جے پی کے ساتھ ہیں یہ لوگ وہ ہیں کہ بھوکے رہ لیں گے ننگے رہ لیں گے بچوں کو تعلیم نہیں ملے گی کوئی پرابلم نہیں ہے بچوں کے لیے گھر نہیں بنا پائیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ووٹ تو بی جے پی کو ہی دیں گے ووٹ تو موڈی اور یوگی کو ہی دیں گے کیونکہ وہ ہمارے لوگ ہیں وہ ہندوستان میں ہندو راشتر بنانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں جو اکھیلش یادہو سوچ رہے ہیں وہ ہونے والا نہیں ہے اکھیلش اس کا الٹ سوچ رہے ہیں اکھیلش ایسا سوچ رہے ہیں کہ بھائی یو پی میں کوئی بھی خوش نہیں ہے نہ کسی کے پاس کام ہے نہ گھر میں کھانے کو روٹی ہے نہ پہننے کو کپڑا ہے اور اتنی مہنگائی ہے تو ظاہر سی بات ہے بی جے پی کو ووٹ کوئی نہیں دے گا بٹ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو 20-25% لوگ ہیں جو دھرم جاتی کو سب کچھ مانتے ہیں ان کے لیے روٹی کپڑا مکان کچھ نہیں ہے وہ تو دھرم کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اکھیلش یادہو کو ووٹ نہیں دیں گے وہ بھوکے مر جائیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ ننگے رہ لیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی ان کے ساتھ کتنا بھی برا ہو جائے اس کی کوئی چھنٹا نہیں ہے وہ ووٹ بی جے پی کو ہی دیں گے وہ ووٹ یوگی اور موڈی جی کو ہی دیں گے تو میرے خیال میں اکھیلش یادہو یہ کیلکولیشن نہیں کر پائے ہیں تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اب یو پی میں بی جے پی ریس میں ہے حالانکہ اگر یہ سب مل کر الیکشن لڑتے تو بی جے پی ریس سے باہر ہو جاتی بٹ اب نہیں ہے اب میں 100% یو پی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سرکار کس کی بنے گی بٹ ہاں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سرکار یا تو اکھیلش یادہو کی بنے گی اور یا تو یوگی جی کی بنے گی تو میرے حساب سے یو پی میں ایس پی اور بی جے پی بلکل نیک ٹو نیک ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی سرکار بنا سکتا ہے اور اترا کھن میں بی جے پی اور کانگریس بلکل نیک ٹو نیک ہے ان میں سے کوئی بھی اترا کھن میں سرکار بنا سکتا ہے ٹیک کیئر دوستو دوستو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کرو اور شیئر ضرور کرو اور بھائی صاحب چینل سبسکرائب کرنا ہے تو کر لو کوئی پرابم نہیں ہے لیکن گھنٹی دبا دو کیونکہ گھنٹی دباؤگے تو جب میرا نیا ویڈیو آئے گا آپ کو نوٹیفیکشن مل جائے گا بات کو سمجھا کرو بھائی